پرسو رات کو لکھنوں میں بی جے پی ادھاکش راجناتھ سنگھ نے دھرم گروہ کلب جببات سے ملاقات کی تھی اٹکلے لگ رہی ہیں کہ ووٹ کے لیے راجناتھ سنگھ نے دھرم گروہ سے ملاقات کی اس کے بعد کل آپ کو بتا دیں کلب جببات نے پترگاروں سے کہا کہ راجناتھ سنگھ نے اٹل بیہاری واجشپائی کی چھوی ہے لیکن مسلمانوں کو نریندر مودی سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو بتا دیں راجناتھ سنگھ نے ملاقات کی تھی کانگریس نے سوال اٹھائی تھی کہ کیا یہ سامپردائکتہ پھیلانی کی کوشش نہیں ہے اور آپ کو بتا دیں ملاقات کے بعد کلب جببات کا بیان آیا ہے کل اور انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی سے ڈر لگتا ہے یعنی بی جے پی کے پردھان منتری پت کے جو امیدوار ہیں نریندر مودی سے مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے لیکن بی جے پی کی جو راشری ادھاکشہ راجناتھ سنگھ جو کی لکھنوں سے چناؤ لڑ رہے ہیں ان کی تلنا اٹل بیہاری واجشپائی سے کر دی کلب جببات نے پارٹی میں جیسے ایک زمانے میں اٹل بیہاری جی تھے اور ایڈواری جی بہت ہے جیسے اب ایکٹیف سے بہت زیادہ تو اس فرط مسلمانوں کا جھکاو جو تھا وہ اٹل بیہاری جی کے طرف زیادہ تھا تو کیونکہ زیادہ بیلیزڈ ان کا کریکٹر رہا اور بیانات بھی بیلیزڈ رہے تقریبا یہی پوزیشن اس وقت راجنات سنگھ سنگھ بھی ہے کہ ان کے بیانات جو ہوتے ہیں ان کے جو سپیچیز ہوتی ہیں کسی کے ایسی وہ کوشش کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور بیلیند ہوتے ہیں وہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جھکا ان کی طرف تو ہو سکتا در کا احساس جو ہے وہ مسلمانوں میں دریند بودن جی کے لیے بھی ہے کیونکہ جو گجرات جو ہوا تو اس طرح سے مسلمان زیادہ خوف زیادہ ہے کہ اگر یہ پرائیم نیسٹر بن گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں احسان پہنچ جائے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کی دور کر سیٹیں کم ہوگی وہ اسی وجہ سے کم ہوگی کہ انہیں نے ان کو کنڈیڈیٹ بنایا ہے اگر کسی بیلنس آدمی کو اگر کنڈیڈیٹ بناتے ہوتے تو شاید ان کی سیٹیں شاید زیادہ ہوتے